موسیقی ہمارا یہ نہیں ہے کہ دیش میں پیسہ نہیں ہے دیش میں پیسہ ہے لیکن میٹر کرتا ہے کہ دیش میں پیسہ کس کے پاس ہے آم جنتہ کے پاس کتنا پیسے کا کیش فلو آتا ہے یا کہہ سکتے ہو کتنا پیسہ جاتا ہے 99% انڈیا کا پیسہ وہ ادھیوگ پتیوں کے پاس ہے وہی دیش کو چلا رہے ہیں آج اگر میں سوچتا ہوں 11.68 لیک کروڑ روپیز اگر ادھیوگ پتیوں کا ماف ہو سکتا ہے تو دو لاکھ کروڑ روپیہ کسانوں کا کیوں نہیں ہو سکتا اور باتیں کرتے ہیں کہ کسانوں کی آیو دھگنی کریں گے 2022 تک بولا تھا نا کیا ہوئی دھگنی ہوئی نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو مجھے نہیں پتا ٹی وی دکھائے گا یا نہیں دکھائے گا بٹ یہ اصلیت ہے ایکانومی منموہن سنگھ کے جب ٹائم تھا 8.1% گروہ پر چلتی تھی رائٹ اب ایکانومیکل گروہ کتنا ہے 5.4% اور ہم چلو جو 2022 تک جو دکھائے تھے دعوے وہ تو بھول جاؤ وہ تو انہوں نے بولی دیا کہ جملہ تھا سبھی وہ ٹھیک ہے that's it اب کیا دکھا رہے ہیں 2030 2030 کا سپنا دکھا رہے ہیں کہ ہماری ایکانومی ہے جو 10 ٹریلین ایکانومی بنے گا انڈیا 10 ٹریلین دکھا رہے ہیں کہ 10 ٹریلین ایکانومی انڈیا بنے گا رائٹ ناؤ جو انڈیا کا کرنٹ فیس چل رہا ہے ایوری جو ایکانومی ہے 5.4% سے گروہ کر رہا ہے اگر 10 ٹریلین ایکانومی بننا ہے انڈیا کو 10 ٹریلین ایکانومی that's huge right اس کے لیے 15% کی گروہ چاہیے ایکانومی کی 15% کی گروہ موڈی جی لائیں گے بجٹ سے کوئی آس نہیں ہے nothing بجٹ سے کیا آس رکھیں گے بجٹ سے ہم کیا آس رکھ سکتے ہیں سارا کچھ تو آپ نے جو پرائیویٹ کرنے کے چکر چکر میں پرائیویٹائزیشن is good 1991 میں LPG reforms lie right LPG reforms that's good پرائیویٹائزیشن تب تک good ہے جب پرائیویٹ کمپیٹیشن ہو جب آپ پرائیویٹ کمپیٹیشن ختم کر دوں گے تو پرائیویٹائزیشن جو ہے that will gonna lead to extreme capitalism and extreme capitalism is always dangerous for the country where we stay موسیقی موسیقی